موسیقی ایک حدیث سنا دیتا ہوں جس سے پی آئیے بھی ٹھیک ہو جائے گا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا صرف ایک حدیث سنا ہوں صرف ایک فرائض کے بعد صرف ہم چار باتیں ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں میری مان لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرہ بھی صدق حدیث ہے ہمیشہ سچ بولنا چھوٹا میرے ملک کی تواہیے کا بہت بڑا سبب ہے جھوٹ ہمیشہ سچ بولنا چھوٹ کبھی نہ بولنا حفظ و امانت ہے امانت اور دیانت سے کام کرنا اس کو دھوکا نہ دے اس کو دھوکا نہ دے حسن و خلیق حد اپنے اخلاق اچھے بڑوں سے چھوٹوں سے اپنوں سے غیروں سے اور حراموں کے میرے نبی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہِ اخیق صدقہ تیرا اپنے بھائی کو مسکرہ کے ملنا صدقہ ہے کسی کو مسکرہ کے ملنا صدقہ ہے حسن و خلیقہ اپنے اخلاق اچھے کرنے اور چوتھا فرمایا رشفت و مسیح رحمت رسک حلال پمانا یہ چار کام کرلو دنیا بھی تمہاری آخر دیں میں نے آپ کو ساری شریعت چار قفزوں میں لطا دی صدق و حدیث ہیں سچ گوڑنا ہے میرے نبی سے پوچھا کہا یا رسول اللہ مسلمان اس دل ہو سکتا ہر میں کہاں کنجوس ہو سکتا ہر میں کہاں جھوٹ بول سکتا ہر میں جھوٹ میں ہو سکتا حفظ و امانت ہے امانت میں آپ سب امانتدار ہیں جس سیٹ پر آپ بڑھ رہے ہیں وہاں پر امانت ہے اس میں آپ نے دیانت کی تو میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا دی ارشد ملک صاحب دیکھنے میں جیئے ہم کی سیٹ پر بڑھ رہے ہیں لیکن دیانتداری سے کام کر رہے ہیں تو مسجد کا نفل پڑھنے والا اور یہ دونوں براہ کر رہے ہیں ہمیں اللہ کے نبی نے چوبیس گھنٹے کی نماز سکھا دیا پہنچہ نماز میں فرض چوبیس گھنٹے اگر نماز بڑھنی ہے تو سجائی اور دیانتداری سے کام کرو وہ بھی نماز کی طرح تو میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گی ایک جھوٹ کبھی نہیں گھولے گا ایک دھوکہ کبھی تو رب بلگ ہمارا دو گیا وسائل کی کمی نہیں ہندو صفتوں کی گھنٹ سچ کوئی بھی بیانتداری کوئی بھی تیسرا فرمایا فرسن خلی ختم اخلاقت شروع اپنے ڈھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدینیں تو ان کے ساتھ ماتاہت ہیں تو ان کے ساتھ اپنے سے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ گھر کی زندگی کا دین بڑا مشکل دین ہے تو اس ومی آدمی ہائپر ہو جاکا ہے ایک بڑا ساتھ چھوٹے حفظ میں کوئی ڈانٹ جاتا ہے تو وہ چھوک کر کے سن رہا ہوتا ہے کہ میں کہہ کروں میری راوکریس کے ہاتھ وہاں وہ صبر کرتا ہے دنے جو بھر جاتا ہے تو وہ بلکل اس کا پھولہ ٹھول جاتا ہے اور میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہو ہے جو بیوی سے اچھا سجد کرتا ہے اور بیوی سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا ہے اپنے خامد کو سجدہ کریں کیسے پیلنس کیا سب سے مشکل اخلاق کا رویہ گھر میں ہوتا ہے سب سے مشکل ہوتا ہے روس آپ نے کہا تم اپنے اخلاق اچھے کروں میں گرانٹر ہوں تمہیں جنت الفلوس میں گھر لے کروں اور چوتھا فرمایا کہ اچھا فرما نفیل ڈعمت ہے جس کے حق ایک صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ نماز تو آپ کی نظر پڑھے ان کے ہاتھ وہ مزدوروں والے تھے جو یہاں نشان پڑھ جاتے ہیں یہاں دوسر صحب ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان سے بوشہ ساتھ یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوگی کہ یہاں رسول اللہ بچوں کا پیٹھ پالنے کے لئے مزدوری کرتا ہے تو آپ مجھے دیکھیں آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پڑھا وہ سب کو دکھا تو اس پر سے چھو ایسے دوسریا تو یوں کر کے دکھایا کہ جو ہاتھ بچوں وہ حلال کھیلانے میں ایسا ہو جائے گا اس پر دوزر کیا بھراں ہمارے رسک حلال کا معنی بھی نماز ہے یہ چند چیزیں ہیں ہر محکمہ والے اگر یہ چند چیزیں اپنا لیں تو ہر محکمہ انشاءاللہ آسمان کی بزندیوں کو چھوئے اگر اس کا کلٹ آگیا جھوٹ آگیا خینت آگیا بدخلہ کی آگیا اس کے حرام آگیا تو ہر چیز درم سے نیچے گرے گیا مجھے اٹھا مجھے اٹھا مجھے مجھے اٹھا مجھے اٹھا موسیقی